ہیلو دوستو سواگت ہے کومکس ٹائمز میں اور آج ہم شروع کر رہے ہیں کک بران کی ایک بہترین کومکس ہنسا کے پجاری کا دوسرا بھاگ پہلے بھاگ میں ہم نے یہاں تک کی کہانی کمپلیٹ کر چکے ہیں دوستو چلیے شروع کر دیں اگلے دن کک بران صبح سے سام تک گھر پر ہی رہا پھر ارے بیٹا یہ تم موٹو کے ساتھ اس سمیے کہاں جا رہے ہو ممی اس سمیے رام جی کی سواری نکل رہی ہوگی دل نہیں لگ رہا ہے اسی لئے سوچا رام جی کے درسن ہی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تب جاؤ لیکن بیٹا سادھان رہنا آج کل سہر میں آتنگوادیاں آتنگوادی بہت سکریہ ہیں وہ کہیں بھی کسی بھی سمیے کوئی بھی گڑ بڑ کر سکتے ہیں آپ چنتہ مت کیجئے آنٹی یدی وہ آتنگوادی ہنسا کے پجاری ہیں تو ہم اہنسا کے پجاری ہیں ہم ان کی ایسی گھنٹی بجائیں گے کہ ان کے کان اکھاڑ کر ان کے ہاتھوں میں آ جائیں گیا واہ موٹو جندگی میں پہلی بار تم نے اپنے جیسی بات کہی ہے جواب نہیں تمہارا پوچھ اس کے بعد دونوں گھر سے نکل پڑے لگ بگ آتھے گھنٹے بعد سواری نکلنے والے مارک پر لو ہمارے یہاں پہنچتے ہی رام جی کی سواری بھی پہنچی ہے ہاں لیکن بھی بہت ہے یہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے بولو سیاپتی رام چندر کی جائے لوگ وک سری رام چندر جی آدھی پر سردھا سے پھول مالائیں ارپن کر رہے تھے سیاپتی رام چندر کی جائے بجرنگ بلی جی کی جائے آؤ ہم بھی رتھ یاترہ میں سامل ہو جائیں چلو اسی بھیڑ میں رتھ کے پیچھے کچھ آگے ایک مسجد ہے وہیں میں یہ مالہ رام کے اوپر پھیکوں گا ہاں 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 اس کے بعد ہندو سمجھیں گے کہ اس کانڈ کے پیچھے دوسرے سمپردائے سمودائے کا ہاتھ ہے تب جاتی دنگے بھڑکنے میں دیر نہیں لگے گی اور ہمارے سنگٹھن کا مقصد پورا ہو جائے گا کچھ دیر بعد محجد آگئی اب مجھے یہاں یہاں ہار رام جی کے رتھ پر اچھال دینا چاہئے یہاں ویکتی کافی دیر سے ہار ہاتھ میں لیے چل رہا ہے پتہ نہیں رام جی پر ہار چڑھاتے ہوئے اتنا گھبڑا کیوں رہا ہے تب ہی جائے سری رام جی کی سکر ہے آخر اس نے ہار چڑھا دیا لیکن رام لشمن اور سیتا کے اوپر پھول مالاؤں کا بوجھ بڑھتا دیکھ دوست کرپیا پھول مالا رتھ پر پھیکے پر پھیکے سری رام آدھی پر نہیں اس سے انہیں پرسانی ہوگی لیجئے ہم رام جی کی اور سے ہار آپ کو دے رہے ہیں انہیں آپ ایک دوسرے کو پہنائیے اور پہیں وہ سہودے بنائیں رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے گلے ملئے بولو سری رام چندر جی کی جائے جائے تب ہی ایک ہار ککبران کے گلے میں آ پڑا جائے سری رام چندر کی دیکھ موٹو رام جی کی کرپا سے مجھے بھی ایک ہار مل گیا اسے میں کسی اجنبی کو پہنا کر اسے اپنا مطر بناوں گا واہ یہاں ویکتی ہی مطر بننے یوگ ہے ہائے مجھے پربھو کب کرپا ہوگی لو مطر اس ہار کو پہن کر میرے گلے لگ جاؤ تم سے مطرتہ کرنے میں مجھے بڑی پرسندہ ہوگی ہے یا تو وہی ہار ہے جسے میں نے رت پر پھیکا تھا ہے بھگوان اس ہار میں تو ٹائم بم پھٹ ہے اور سمیہ انسار یا کچھ ہی دیر میں پھٹنے والا ہے تم کس دوبدہ میں پڑ گئے بھائی لو اس ہار کو پہن لو بھاگ نکلنے میں ہی بھلا یہ ورنہ سب کے ساتھ ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا ارے ارے یا تم اچانک کہاں بھاگ رہے ہو بھاگ چلے ارے بھائی میری بات تو سنو یہ رام جی کا آسیرواد ہے اسے پہن کر تم دھنے ہو جاؤ گے تمہیں جیون میں کبھی کوئی کشت نہیں رہے گا دوڑتے ہوئے دونوں سنیوک سے ایک ایسی سڑک پر نکل گیا جہاں بھیڑ کم تھی ارے بھائی رک جاؤ میں یہ ہار بینا تمہیں پہنائے نہیں ماننے والا میں تمہیں اپنا مطر بنا کر ہی رہوں گا اپ یہ تو میری جان کے پیچھے پڑ گیا کیسے پیچھا چھوڑاؤں اس سے ٹھیک ہے بھائی اگر تم نہیں مانتے تو لو یہ یہی سے تمہارے گلے میں یہ ہار ڈال دیتا ہوں ارے باپ رے اب میں مرا پھر اس سے پہلے کی وہ ویکتی اپنا کوئی بچاؤ کر پاتا وہ ہار ٹھیک اس کے گلے میں آ کر پڑا اور ساتھ ہی اس ہار میں لگے ٹائم بمت کا سمیں بھی پورا ہو گیا بڑا عام ہیں ککبران کو اصلی ماجرہ سمجھتے دیر نہیں لگی ہے اس ور پھر وہی چکر یعنی یہ ویکتی بھی آتنگوادی تھا اور وہ ہار اسی کے دوارہ رت پر پھیکا گیا تھا اسی لیے یہاں اسے پہچان کر بھاگ کھڑا ہوا تھا اگر یہ ٹائم بم اس صبح یادرہ میں اور ٹھیک مسجد کے سامنے پھٹتا تو آگے کی کلپنا کر ککبران کے رونکٹے کھڑے ہو گئے تب ہی موٹو بھی دوڑتا ہوا وہاں آ پہچا بانڈ بھائیا کیا ہوا اس ویکتی کے چتھرے کیسے اڑ گئے بیٹا موٹو بس سمجھ لو جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ہونا تھا وہ نہیں ہوا پھر بانڈ موٹو کو ساری بات بتاتے ہوئے بولا رام جی کی کرپا سے ایک بہت بھیانک درگھٹنا گھٹتے گھٹتے رہ گئی بسپورٹ کی آواز بہت دور دور تک فیلی تھی اسی لیے پولیس کو وہاں پہچھتے جائدہ دیر نہیں لگی سنیوک سے اس پولیس دل کا انچارج سوے ککبران کے پتا انسپیکٹر دھماکا سنگھ تھے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اس ویکتی کی مرتو کیسے ہوئی کیا تم نے مارا ہے اسے آپ بھی کمال کی بات کرتے ہیں ڈڈی بھلا کیا میں اسے ٹائم بم سے ماروں گا کیا کہا ٹائم بم سے تو کیا تم نے اسے ٹائم بم سے مارا ہے اور اب میں انہیں کیسے سمجھاؤں یہ تو مجھ سے بھی جائدہ وے ہیں انکل سنیے میں آپ کو ساری بات سمجھاتا ہوں کہہ کر جب موٹو نے دھماکا سنگھ کو ساری بات بتا دی تو وہ سب کچھ جان کر بری طرح سیحر اٹھے تو کیا آتنگوادیوں کے حوصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ہمارے دھارمی تیواروں میں بھی بدھن ڈالنے کی کوشش کرنے لگے ڈیڈی یہی سمی ڈیڈی یہی سمی رہتے ان آتنگوادیوں کا سفائے نہیں کیا گیا تو ایک سمی وہ آئے گا کہ یہ گھروں میں گھس گھس کر لوگوں کو ماریں گے اور ہم ارے دیس میں خون کی ندیاں بہا کر دیس کی عرض ویوستہ وہ کانون کو تحس نہس کر ڈالیں گے بیٹا مجھے تم پر گرب ہے آج تم نے نہ کہول میری وردی اترنے سے بچایا بلکہ ایک سمپردائی دنگے کو بھڑکنے سے بھی روک لیا یادی یہ ویسپورٹ سوبہ یادرہ میں ہوتا تو میں کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا کیونکہ میری ڈیوٹی اسی مار پر تھی اب ان باتوں کو چھوڑیے ڈیڈی اور اتنگوادیوں سے نپٹنے کی تیاری کیجئے ورنہ کسی کو بھی ایک دوسرے کو موہ دکھانے کی ہمت نہیں پڑے گی کوشس کیجئے کہ اتنگوادی ایسی واردہ دوبارہ نہ کر پائے تم ٹھیک کہتے ہو میں یہاں سے نپٹ کر تورانت کمیشنر صاحب سے سمپر کرتا ہوں وہاں سے نپٹ کر دھماکا سنگھ تورانت کمیشنر پانڈے سے ملے اور انہیں ساری ستھیتی سے سوچت کیا انسپیکٹر پٹاکار سے انہیں پہلی گھٹنا کی ریپورٹ پہلے ہی مل چکی تھی اتا دوسری گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی انہیں تورانت اوفیسروں کی ایک ساپ جاہر ہوتا ہے کہ آتنگ وادیوں کا ادیس کیا ہے وہ ایسی بھیانک واردات کر کے نہ کیول سہر میں تباہی آتنگ وہ آسانتی فیلانا چاہتے ہیں بلکہ جاتی دنگے فساد بھی کرانا چاہتے ہیں اپنے ادیس کی پورتی کے لیے وہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کے روپ میں بھی روپ کی بھی آڑ لے لے رہے ہیں جسے وہ جنتہ اور پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے اسی لئے میں آپ لوگوں کو ستر کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی ڈیوٹی میں کتاہی نہ برتے اور پوری مستہدی سے اپنے کرتویے کا پالن کرے آپ اب آپ کو ویسےس روپ سے ان لوگوں پر نگرانی رکھنی ہے جو ہمارے دیوی دیوتاؤں کا روپ دھر کر پیسہ بٹوڑتے ہیں سمجھ گئے ہیں سمجھ گئے ہیں آپ لوگ یسر اب ٹھیک ہے اب آپ لوگ اپنی ڈیوٹی پر جائیے دھیان رہے سہر کی گست میں جرہ بھی ڈھیل نہیں آنی چاہیے اس کے ساتھ ہی کچھ اور ویسے ہدایت دینے کے بعد کمیسنر صاحب نے میٹنگ سماپت کر دی ادھر دوسرے دن ہنسہ کے پجاریوں کے مکھیالے میں بوس جعفر اور سائی کو دونوں ہی میسن میں اسفل رہے اور مارے گئے یہی نہیں ان دونوں کی موت کے پیچھے ککبراند نام کے چھوکڑے کا ہاتھ ہے اور بوس ان دونوں گھٹناوں کو دیکھتے ہوئے پولیس بیبھاگ پورے سہر میں الٹ ہو چکی ہے مجھے آج کے اکباروں میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے ساتھیوں تم لوگ معلوم کرو کہ یہ ککبراند ہے کون میں نے سب معلوم کر لیا ہے بوس یہ ایک سیر فیرہ جاسوس ہے اور اس کا باب ایک پولیس انسپیکٹر دھماکہ سنگھ ہے پھر اس ویکتی اپنے بوس کو ککبراند اور اس کے پریوار کی جانکاری دینے لگا سب کچھ سن کر اب سمجھا اس سیر فیرے جاسوس کو جرور کسی طرح ہماری یوجنا کی بھنک پڑ گئی ہوگی تب ہی اس نے این موقع پر ہمارے سب کی یہ کرائے پر پانی پھیر دیا سنو تم لوگ کچھ سمیہ کے لیے تھوڑا سنو تم لوگ کچھ سمیہ کے لیے توڑ فوڑ کا کام بند کر کر کے سانت بیٹھ جاؤ اور راکہ تم سنگرام جیکی اور ٹومی تم چارو اس چھوکڑے کو جل سے جل پکڑ کر ہمارے پاس لانے کی کوشش کرو اب ہم سرو پر تھم اسی سے نپٹیں گے اوکے بوس کیا ہنسہ کے پجاری ککبران کا پھرن کرنے میں سفل ہو سکے کیا ککبران ہنسہ کے پجاریوں کی ہنسہ روک سکا ہنسہ کے پجاریوں کا بوس کون تھا کیا ککبران ہنسہ کے پجاریوں کے سنگٹھن کا ناس کر سکا اب ان سب پرسنوں کے اتر جاننے کے لیے منوچ کومکس کی اگلی سیٹ میں پڑھیں موت کی انگاریں چلیے دوستو ککبران کی یہ کومکس یہاں سماپت ہوتی ہے یہاں سماپت کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے دوسرے بھاگ میں جس کا نام ہے موت کی انگاریں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب کر دیں چلیے ملتے ہیں پھر کسی اچھے سکرائب میں اچھے سا بھاگ میں تب تک کے لیے دنے واد پیدا